جیسان رائے پنڈلی کی چوٹ کے سبب ٹی ٹوئنٹی آلمی کپ سے باہر ہو گئے ہیں ان کی جگہ انگلینڈ کی ٹیم میں جیمز ونز کو لیا گیا ہے جو لیام ڈاوسن کے ساتھ پہلے سے ایک ریزرو کھلاڑی کے طور پر ٹیم کے ساتھ ہے اور انہیں بین الاقوامی کرکٹ کونسل آئی سی سی کی تقنیکی ٹیم کے ذریعے منظوری بھی مل گئی ہے ہرائے کو یہ چوٹ سوپر ٹویلو کے آخری میچ میں جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں لگی تھی جس میں انگلینڈ کی ٹیم کو اس ٹورنمنٹ میں پہلے شکست کا سامنا کرنا پڑا پہلے انہیں فیلڈنگ کے دوران درد محسوس ہوا تھا اور وہ اپنے آسحاب کو پکر رہے تھے اس کے بعد جب وہ بلے بازی کے لیے اترے تو پانچویں ہور میں درد کے سبب انہیں ریٹائر ہونا پڑا وہ ٹیم فیزیو اور ٹام کرین کے کندے پر ہاتھ رکھ کر لنگڑاتے ہوئے میتان سے باہر نکلیں رائے نے کہا کہ میں عالمی کب سے باہر ہونے سے مایوس ہوں اس طلح حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہے میں اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں رہوں گا اور امید ہے کہ ہماری ٹیم ٹرافی جیت کر لائے گی یہ اب تک ایک غیر یقینی سفر رہا ہے ہماری ٹیم کے خلاف کھلاڑیوں کو خود پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور یہ میچ پر پوری توجہ مرکوز کرنی ہوگی رائے نے مزید کہا کہ ان کا ری ہیپ شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ وہ اگلے سال کے آغاز میں کریبین ٹی ٹوئنٹی دورے سے پہلے خود کو تیار کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا میزان ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہماری آئند آنے اور تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بہن سکیں شکریہ